السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سبی لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو ایک لڑکی اور اس کے بوس کی کہانی سناتا ہوں کہانی شروع کرنے سے پہلے چند الفاظ آپ سمجھ لیں آپ لوگوں نے بھی کئی بار اور کئی بار سنا ہوگا اور ضرور سنا ہوگا یہ خوبصورت الفاظ کہ روشن خیالی موڈن زمانہ اور لیبرل یہ الفاظ آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ کھل کے رہو کھل کے جیو کسی کی پرواہ نہیں کرو آدھا کپڑا پہن کے جیو یا پوری ننگا جیو کسی کی بھی پرواہ نہیں کرنا ہے نہ ہی تہذیب کی کرنا ہے نہ ہی مذہب کی کرنا ہے نہ ہی قرآن و حدیث کی کرنی ہے یعنی انگریزوں کی طرح انگریزوں کی طرح زندگی جینا تو ایک لڑکی کہانی شروع کرتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے ایک لڑکے سے پیار ہو گیا وہ بھی کالج کے زمانے میں اور وہ لڑکا کا نام اسلم تھا اور اسلم عام لڑکوں سے الگ تھا چونکہ اسلم کی یہ سوچ تھی کہ گلفرین سے کبھی شادی نہیں کرنی ہے اور بیوی کو کبھی بھی گلفرین نہیں بنانی ہے آج کے دور میں دیکھ لیں کہ سو میں سے ننانوہ پرسین لڑکے ایسے ہیں جو گلفرین اور گلفرین کے چکر میں پڑھ کے اپنی زندگی کو برباد کر لیتے ہیں سو میں سے ننانوہ پرسین ایسے ہیں اور یہ بہت بڑی بیماری ہے چونکہ ہوتا کیا ہے کہ لڑکے لڑکی سے پیار کرتے ہیں اس کے عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں اس کی زندگی برباد کر دیتے ہیں اور شادی کا وعدہ بھی لڑکی سے کرتے ہیں پر جب شادی کا وقت آتا ہے تو لڑکا فورا انکار کر دیتا ہے کہ مجھ سے تمہیں شادی نہیں کرنی ہے اگر لڑکی پیار سے نہ مانے تو لڑائی کر کے بریک اپ کر لیتے ہیں اس کے بعد سارا جھنجٹ ہی ختم ہو جاتا ہے تو اسلام چونکہ ایسا لڑکا نہیں تھا ہم لوگ کالیج کے اچھے خاصے دوست تھے دوستی پیار میں بدل گئی پیار میں بدلنے کے بعد ہم لوگ ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتے تھے گھومتے تھے فیرتے تھے دوستیاروں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے چونکہ ہم لوگ روشن خیال کے تھے نا ہم لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کوئی سماج کیا بولے گا یا ہماری سوسائٹی کیا بولے گی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا سب کی اپنی اپنی زندگی ہے اپنے اپنے طریقے سے جی رہی ہے میں بھی یہی سوچتی تھی بہرحال جب میری اور اسلم کی شادی ہو گئی اور میرے لیے یہ خوش نصیبی تھی کہ جس سے میں نے پیار کی اسلم سے انہی سے میری شادی ہو گئی یہ میرے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی بات تھی جب شادی ہو گئی شادی ہونے کے بعد ہم لوگ حسید خوشی کے ساتھ ایک خوبصورت شادی صدا زندگی گزار رہے تھے اور شادی کے روز بہت سارے اسلم کے فرین وگر آئے دوست وگر آئے یہاں تک کہ اسلم جس آفیس میں کام کرتا تھا اس کے بوس بھی آئے تھے وہاں پہ سب سے ملے جلے بات چیت ہوئی پھر ہم لوگ جب گھر گئے تو گھر پہ رہنے کے بعد ایک ہفتے کے بعد اسلم کہتا ہے کہ چلو آفیس بوس سے تمہیں ملواتے ہیں تو میں بھی حسید خوشی کے ساتھ چلی گئی جیسے ہی میں بوس کے آفیس میں جاتی ہوں تو بوس ہمیں دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ تم کتنی بیوٹی فل ہو اور یہی نہیں بلکہ یہ الفاظ بھی کہتا ہے کہ تم اتنی خوبصورت ہو اتنا فگر تمہارا اچھا ہے کہ تمہاری خوبصورتی اور تمہاری فگر کو دیکھ کر کوئی بھی مرد تمہارے قدموں میں آ سکتا ہے پھر اس کے بعد وہی پر بوس نے اسلم کو آفر دیا کہ اسلم تمہیں معلوم ہے کہ سیکریٹری کے لیے جگہ کھالی ہے اگر تم کہو تو تمہاری بیوی کو میں نوکری دے دوں اور سیلری بھی اور تنخواہ بھی اچھی رہے گی لڑکی ہاتھ جوڑ کر اسلم کے بوس سے کہتی ہے کہ ہمیں نوکری نہیں چاہیے چونکہ اسلم موڈن زمانے کا تھا ایک روشن خیال لگتا تھا وہ یہ ساری باتوں کو نہیں سمجھ پایا تو اپنے بوس سے کہنے لگا کہ سر آپ ایک روز آئیے ہمارے گھر ڈینر کے لیے چونکہ بوس کا دل تو پہلے ہی اس کی بیوی پہ آ چکا تھا پر اس کے بوس نے زبانی یعنی لفظوں سے زبان سے منع کیا پھر لڑکے نے زیادہ ریکویسٹ کی تو اس کے بوس بھی ہاں میں ہاں بھر دیئے کہ ہاں میں ضرور آؤں گا تمہارے گھر ڈینر پر ایک روز اسلم کا بوس ڈینر پر آتا ہے آنے کے بعد اسلم کی بیوی کہتی ہے کہ وہ مجھے عجیب طریقے سے گھور رہا تھا وہ مجھے حوض کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا اور نہ جانے اللہ نے ایسی کون سی بات لڑکیوں میں رکھی ہے کہ اگر کوئی بھی لڑکا کسی لڑکی کو گندی نگاہ سے یا اسے گندی خیالات سے دیکھتا ہے یا سوچتا ہے تو لڑکی کو پتہ شل جاتا ہے تو وہ کہنے لگی کہ مجھے حوض کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا بہرحال میں نے اسے کھانا کھلایا کھلانے کے بعد گھر میں کولڈنگ نہیں تھی تو اسلم باہر گئے کولڈنگ کے لیے تو پھر بوس اسلم کی بیوی سے کہتا ہے کہ دیکھو کل ہو کر اسلم کے پاس اپنا فلائٹ ہو سکتا ہے اپنی گاری ہو سکتی ہے تم اچھی خاصی ایک زندگی گزار سکتی ہو اگر تم میری بات مان لو تو اسلم کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے ان کے بات ماننے سے انکار کر دیا پہرحال اسلم آئے اور کولڈنگ پلایا پھر اس کے بعد بوس چلے گئے پھر جانے کے بعد ہمیں ایک روز فون کرتا ہے کہ دیکھ لو ابھی بھی میری بات مان لو تو اسلم کی بیوی کہتی ہے میں نے انکار کر دیا پھر کس دن کے بعد یہ ہوا کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا اسلم کے اوپر کمپنی میں چوڑی کا الزام لگا دیا ان کو کمپنی سے نکال دیا اور یہی نہیں بلکہ ان کے اوپر کیس کر کے انہیں جیل بھیجوا دیا اب تو اسلم کی بیوی پریشان آخر ایسا کیوں کر رہا ہے پھر بوس کا چند دنوں کے بعد فون آتا ہے اور یہ اسلم کی بیوی سے کہتا ہے کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے ابھی بھی تم میری بات مان لو پہلے سے بھی اچھا تمہاری زندگی کر دوں گا ہر چیز اسلم کی میں لوٹا دوں گا تو وہ کہنے لگی کہ میں یہ سوچنے لگی کہ اپنے شوہر کی زندگی بچانے کے لیے ہمیں اپنی عزت کا سعودہ کرنا پڑے گا ہمیں اس کے ساتھ سونا پڑے گا میں ان کے ساتھ سو کر اس کی خواہش کو پوری کر کے اور میں اپنے شوہر کو نکالوں گی پھر بھی میں نے انکار کر دیا جب اسلم کی ماں کو جب یہ بات پتا چلا تو وہ کہنے لگی کہ دیکھ بہو شوہر تو تمہاری زندگی ہے اور بیوی کا حق بنتا ہے کہ اپنی زندگی کو بچا لے اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو جو بوس کہہ رہا ہے تم وہ کر لو نا تو میں دلے دل میں یہ سوچنے لگی کہ ماں ساسو اممہ کو کیا پتا کیا بوس چاہا کہا رہا ہے تو میں نے مجبورا ان کے ساتھ سونا پڑا اور میں ان کے ساتھ سوئی سونے کے بعد اسلم کو جیل سے رہا کر دیتا ہے اور کمپنی میں نوکری بھی دے دیتا ہے اور اچھی خاصی سیلری بھی دیتا ہے میری زندگی اسلم کے ساتھ ایک ہفتے تک ہسی خوشی کے ساتھ گزری پھر اس کے بعد بوس صرف یہی تک نہیں رہے بلکہ ہر ایک دوسرے دن فون کرتے تھے اور وہ ہمیں اپنے بستر پر بلاتے تھے اور میرے ساتھ سوتے تھے پھر یہ بات آگے کافی بڑھ چکی تھی کہ بوس کے جو دوست تھے ان کے پاس بھی یہ بات پہنچ گئی پھر ان کے ساتھ ان کے ساتھ بھی سونا پڑتا تھا پھر یہ بات کافی آگے فیلتے رہی تو جیسے ہی اسلم کو یہ پتا چلا تو اسلم بسے کے مارے ہم سے لڑائی کرنے لگا ہم سے جھگڑا کرنے لگا یہاں تک کہ وہ مجھے چھوڑ دیا مجھے طلاق دے دیا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ آیا یہ غلطی کس کی ہے میری غلطی ہے یہ اسلم کی غلطی ہے یا بوس کی غلطی ہے مجھے کوئی جواب نہیں ملا تو چند دنوں کے بعد میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی جس میں اللہ تعالی اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی اپنی بیویوں سے اپنی صاحبزادیوں سے اپنی مومنین عورتوں سے یہ کہہ دو کہ چادر کا ایک پونا اپنے چہرے پہ ہمیشہ رکھے تو اس وقت ہمیں یہ جواب ملا کہ ہاں ہاں میں نے اپنے چہرے کا پردہ نہیں کیا میں اپنی خوبصورتی کو چھپا کر نہیں رکھا اسلام کی باتوں کو نہیں مانا قرآن و حدیث کی باتوں کو نہیں مانا اس لیے آج میں ایک ایسی زندگی گزار رہی ہوں جو مجھے اپنی زندگی پر ایک گھن آتا ہے میں اپنی زندگی ایک گھائل کی طرح گزار رہی ہوں تو وہ لڑکی پوری دنیا کی عورتوں سے کہتی ہے کہ جس طریقے سے میں روشن خیال لگ کے لیبرل ہو کے موڈرن سوچ رہ کے اپنی زندگی کو برباد کر دی اس طریقے سے آپ لوگ نہیں کیجئے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبوں کو بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ